مکہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے دس سال گزر چکے تھے مکہ کے سرداروں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ پر پبندی لگا دی انہیں کسی اجتماع سے خطاب کرنے کی اجازت نہیں تھی ان حالات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے قریب شہر اور بستیوں کا انتخاب کیا تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنائے جائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو ساتھ لے کر تائف تشریف لے گئے تائف مکہ سے جنوب کی طرف تقریباً ایک سو کلومیٹر کے فاصل پر ایک سر سبز و شاداب اور تھنڈا شہر ہے تائف میں بڑے بڑے امراء اور خوشحال لوگ رہتے تھے یہ لوگ مشہور دیوی لات کے پجاری تھے جسے وہ خدا کی بیٹی کہتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تائف کے تین بڑے سرداروں کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں اسلام کی دعوی دی تو وہ غصے میں آنگ بھولا ہو گئے ایک سردار بولا اگر اللہ نے تمہیں رسول بنا کر بیچا ہے تو میں قابے کے پردے پھاڑ کر پھینک دوں گا دوسرے نے کہا کیا خدا کو رسول بنانے کے لیے تم سے بہتر کوئی نہیں ملا اس نے رسول بنانا تھا کسی حاکم یا سردار کو بناتا تیسرے نے کہا اگر تم واقعہ اللہ کے رسول ہو تو یہ خطرناک بات ہوگی میں تمہاری بات نہ سنوں اور اگر تم اللہ کے رسول نہیں ہو تو تم جھوٹے اور فریبی ہو اس صورت میں بھی تم سے بات نہیں کرنی چاہیے سرداروں نے نہ صرف اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا بلکہ شہر کے شرارتی اور گنڈوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاکی کی تالیاں بجائیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاک اڑایا اور پتھر مارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمہ مبارک سے اتنا خون بہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بر گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین آئے اور عرض کیا اگر آپ اجازت دیں تو بستی والوں پر پہاڑ اٹھ دیے جائیں رحمت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مخلوق کے لئے زحمت نہیں رحمت بن کر بیجا گیا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے ایسے بندے پیدا فرمائے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے زخموں سے چور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ میں پناہ لی اور ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اسبا کے مالک دو بھائی شہبہ بن ربیہ اور عطبہ بن ربیہ تھے انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی حالت میں دیکھا تو اپنے ایک عیسائی غلام اداس کے ہاتھ انگور بیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر انگور کھائے تو اداس کو عجیب لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اداس نے پوچھا آپ نے یہ کیا کلمہ کہا تھا میں نے ابھی تک کسی کی زبان سے ایسا کلمہ نہیں سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اداس سے پوچھا اے اداس تمہارا تلو کس شہر سے ہے تمہارا دین کیا ہے اداس نے عرض کیا میں عیسائی ہوں اور نینوہ کا رہنے والا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے بائی یونس کے شہر کے رہنے والے ہو یونس بھی میری طرح اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے یہ سنکا اداس نے جھک کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور ہاتھوں کو بوسا دیا جیسے ہی رات گہری ہوئی اداس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف شہر سے باہر لے آیا اور بولا اے اللہ کے پیغمبر آپ اس شہر سے دور نکل جائیں یہاں کے لوگ آپ کی جان کے دشمن ہیں موسیقی موسیقی